چاند تیرے چہرے کے ہے کہاں چمکے سے ہے کہاں چمکے سے کہ جتنا میرے آقا کہاں چنا میرے آقا کہاں تلوہ خوب سوال اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ آئیہ میں بلا کسی تاخیر کے دعوت اشتریز دے رہا ہوں حضرت مولانا شفیق صاحب قاسمی دعوت برکاد اول آلیہ کو وہ آئیں اور اپنے مباعثی حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیز فرمائیں کہ مشینی دور ہے ہر شے بسد رفتار چلتی ہے جہاز اڑتا ہے سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے مگر سائنس حیرہ ہے فقیروں کی سواری پر مگر سائنس حیرہ ہے فقیروں کی سواری پر یہ جس دیوار پہ بیٹھے ہیں وہ دیوار چلتی ہے احمد ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَوَارَكُ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَالْفِرْقَانِ الْحَمِيدِ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اِذَا عَظَّمَتْ أُمَّتِ الدُّنِيَا نُزْيَدْ مِنْهَا حَيْبَةُ الْإِسْلَامِ وَإِذَا تَرَتْتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْلُوخِ وَالنَّهِيَانِ الْمُنْكَرِ حَرِمَتْ بِبَرْكَةَ الْغَيِ اِذَا تَصَابَتْ اُمَّتِ سَقَطَتْ مِنَّ عِنِ اللَّهِ محترم آزرین سامین اکرام علماء زیشان پردان شیمہ بہن ابھی ابھی تو میں تیاریوں میں تھا کہ کچھ ضروریات تھی ضروریات کے تحت میں جا رہا تھا لیکن جو منتظمین حضرات ہیں ان لوگوں نے کہا کہ نہیں دو چار منٹ آپ بول ہی لیجئے تو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے غالباً دارلوم ڈیوون کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت طالبہ علموں کو درس دے رہے تھے اچانک کوئی ان کو ضرورت پیش آ گئی وہ روم میں اندر جانا چاہ رہے تھے طالبہ علموں سے بولے کہ تم لوگ بیٹھو میں آ رہا ہوں اچھلے گیٹ تک گئے اور پھر واپس آ گئے ان لوگوں نے طالبہ حضرت انہوں نے پوچھ لیا کہ حضرت ابھی تو آپ گئے گیٹ کے اندر بھی نہیں گئے اور پھر یہ ہے کہ واپس آ گئے تو حضرت نے کیا فرمایا کہ مجھے خیال آیا کہ شاید میں اندر جا رہا ہوں دوبارہ واپس آ سکوں گا یا نہیں اسی لئے میں نے سوچا کہ جو عدورہ سبق ہے اس کو پورا کر دوں تو بہرحال وہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون کس وقت جائے گا چونکہ میرے مقدر میں یہ تھا کہ ابھی کچھ آپ حضرت سے میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کچھ بولنوں اس لئے میں آپ کے سامنے ہوں بہرحال میں سب سے پہلے سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی بڑی نسبت ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کو لوگ نونپار پلار کیا سب کیا کہ سب کر کے دو مہا اور کیا سب کیا کر کے لوگ پکارتے تھے لیکن آج جو ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا ہوا ہے ایک مدرسہ کی نسبت پر اور آپ جانتے ہیں تاریخ کو پڑھئے ابھی دار علم ڈیوون جو دنیا کے اہم اداروں میں سے ایک ادارہ ہے دنیا میں دو مدارس ہیں جن کا تذکرہ جو ہے عام طور پر آتا ہے اس میں دار علم ڈیوون بھی ہے اور ان کی جو ابتداء اس مدرسہ کی جو ابتدائی تاریخ ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے مختصر کہ ایک انار کا پیڑ جہاں پر ایک محمود شاگرد ہے ایک محمود اسطار اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے اور یہ ہے کہ دینی کام کو دینی نظام کو وہاں سے چلانا شروع کیا یعنی وہاں پڑھائی شروع ہوئی اور الحمدللہ آج وہی جہاں خجور یا انار کے پیڑ کے نیچے جہاں تعلیم شروع ہوئی تھی آج وہ دار علوم دیوون کے نام سے اسے جانا جاتا ہے آج عزیر عباس نے یہاں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی مدرسہ کو چالو بھی کر دیا ابتدائی دور میں ہیں ابھی وہ اللہ لہاتہ پودا ہے آپ جانتے ہیں کہ مدارس جو ہے یہ ایک اس کو کہیے کہ صفحہ کی ایک نقل ہے صفحہ پر جہاں صحابہ اکرام غریب غربہ حضرات تشریف فرماتے تھے اللہ کے نبی دین کی باتیں بتاتے تھے دین کی باتیں سکھاتے تھے آج اسی صفحہ کی نقل جو ہے یہ مدارسہ اسلامیہ ہے میں آپ کو بتاؤں حضرت مولانا ونی صاحب رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں امیری شریعت جو دنیا سے رہلت کر گئے ہیں میں نے ان صرف ان کے بیانے میں سنا کہ کیا قرآن شریف کی بارے میں جو یہ کہا گیا لا تحرک بہی لسان کے لتاج لبی انہا علینا جمعہو قرآنہ فائزہ قرانہ فتب قرآنہ ثم انہا علینا بیانہ اللہ تعالیٰ جب جبلائیل علیہ السلام وہیں لے کر کے آتے تھے قرآن لے کر کے آتے تھے تو اللہ کے نبی جو ہے وہ جلدی کرتے تھے زبان کو چلاتے تھے کہ بھول نہ جاؤں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا جلد بازی کی اتنی جلد بازی کیوں ہے ارے قرآن کا یاد کرا دینا اس کا جمع کرا دینا اس کا بیان کرا دینا میرا کام ہے یہ مدارس اسلامیہ جو ہے حضرت فرما رہے تھے کہ یہ مدارس بھی قرآن کو بیان کرنے کا ذریعہ ہے آج اگر عزیزی عباس نے ایک مدرسہ کو کھولا جہاں قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہوگی ہمارے بچے کیا کہتے ہیں کہ جاہل نہیں رہیں گے ہمارے بچے مرک نہیں رہیں گے ہمارے بچے یہاں پڑھیں گے یہاں سے ازان کی صدا گوجے گی یہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم ہوگی آج دیکھ لیئے کہ کتنی محنت سے آج نورپار والے اور نورپار کے جو علاقہ کے لوگ ہیں جو یہاں عراقین جلسہ ہیں اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہے کہ یہاں پر مدرسہ کی نسبت جلسہ ہو یہاں دین کی باتیں ہو مدرسہ کا تعارف ہو جو مدرسہ ابھی جو ہے کہہ کہتے ہیں لہ لہتا فودا ہے اس کے بارے میں لوگوں کے مغز کو بھرا جائے لوگوں سے بات کی جائے تاکہ لوگوں کا زباد اس مدرسہ کے طرف بھی پڑے اور اپنے کہہ کہتے ہیں کہ اپنے تعاون سے مالی تعاون سے اس مدرسہ میں کہہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں خاص طور پر عزیز عباد جو ان کے جو رفقہ لوگ ہیں لوگوں کی کیا کہتے ہیں ہمت افضائی کی جائے لیکن آج ہم کیا کہہ رہے ہیں ہوتلوں میں دکانوں میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں لیکن یہاں ہم پنڈال پنڈال میں نہیں آ رہے ہیں میرے محترم بزرگر دینی بھائیو اور فرمائیے آپ دکان پہ بیٹھ کر کے آواز چاہ رہی ہے آپ آواز سن سکتے ہیں آپ بیان سن سکتے ہیں آپ علماء کرام سے مصافحہ نہیں کر سکتے ہیں آپ علماء کرام کے چہرہ علماء کے چہرہ کا دیکھنا علماء سے مصافحہ کر لینا یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے فارسی کے پہلی کتاب میں فارسی میں لکھا ہے کہ ہر کے بالمیں مصافحہ کر جس نے کسی عالم کے ساتھ مصافحہ کیا اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا ابھی حضرت مولانہ جو نوہ باقر سے تشریف لائے تھے وہ فرما رہے تھے با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بہت ہی پرہیزگار بہت بڑے بوزرگ اپنے جب نکلتے تھے تو اپنے چہرے پر رمال ڈال کے چلتے تھے اپنے چہرے کو ڈھک چہرہ کو ڈھک کے چلتے تھے ایک مرتبت جا رہے تھے ایک گنہگار آدمی جو اس راستے سے وہ بھی گجر رہا تھا کسی نے اس گنہگار کو کہا کہ بھائی صاحب یہ دیکھ رہے ہیں وہ بوزرگ سے جا رہے ہیں یہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے بوزرگ ہیں وہ گنہگار آدمی تک تکی لگا کر دیکھتا رہا گیا دیکھتا رہا ان کو جب تک با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ اس راستے سے گدر نہیں گئے وہ دیکھتے رہ گئے جب نظر سے آجل ہو گئے وہ چلے گئے قرآن کریم کی آیت ہے جب موت کا وقت آجاتا ہے تو پھر کوئی چھٹکارہ نہیں ہوتا ہے وہ گنہگار آدمی جب موت کا وقت آ گیا وہ بھی دنیا سے چڑھا گیا جب قبر میں رکھا گیا بہت کم سوالات کیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی وہ آدمی پریشان ہو گیا کہنے لگا کہ یا اللہ یہ کیا رہیمی ہے یا کیا تیری قریمی ہے یہ کہ میں تو بہت بڑا گنہگار تھا لیکن میں چند سوالات کیے گئے پھر یہ کہ انعیت کی نظر ہو گئی میری مغفرت ہو گئی یا اللہ کیا معذرہ ہے آواز آئی اے فلان تم جانتے ہو کہ میرے ایک ولی کا تم نے دیدار کیا تھا بائی جد گستانی کے چہرہ کہ تم نے بڑا غور سے دیکھا تھا یہ عدار تمہاری بہت پسند آ گئے کہ اسی دن میں نے تمہاری مغفرت فرما دی آج میرے مہترم مزرگو دین بھائیو خروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آج کتنی محنتیں ہوئی ہیں اس جلسہ کے لئے آپ جانتے ہیں کہ کسی جگہ پر جب اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے جو لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں تو ان لوگوں کے دماغ اللہ طرح صحیح سلامت آتا صحیح سالم کر دیتے ہیں ان کی دماغ میں نیک بات سمجھے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں تب جا کر کے اس طرح کی مجلس ہوتی ہے اس طرح پر یہاں لوگ جمع ہوتے ہیں لیکن آج میرے محترم بذر کو دینی بھائیو عزیزی عباس نے اور جن لوگوں نے محنت کی ہے آج ان لوگوں کے دیروں دماغ پر کیا گزر رہا ہوگا کہ اتنی محنت کیے لیکن لوگ دکانوں میں گھوم رہے ہیں لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں اپنے گھروں پر آرام کر رہے ہیں لیکن ہماری سٹیج پر نہیں آ رہے ہیں لیکن قور فرمائیے جو لوگ یہاں تک پہنچے ہیں یقین ہیں وہ سمجھئے کہ وہ بہت بڑے اللہ کے مدلے کے نیک بندوں میں شمار ہوں گے وہ بہت بڑے نیک ہوں گے جانتے ہیں کل قیامت کے دن سارے لوگ جتنے نظر آ رہے ہیں زیادہ تر بوڑے بوزرگ نظر آ رہے ہیں کل قیامت کے دن ایک بوڑھا آدمی جو تھندک میں وضو کرتا ہے اور مسجد کو جاتا ہے اللہ کی نماز کو ادا کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ بوڑھا آدمی جب پلسرات پر پھون رکھے گا پلسرات اس سے کہے گا کہ اے بھلا اے بزرگ جلی میرے اس پلپر سے گدر جاؤ اے شانہ آپ نے تمہارے وضو کرنے کے ویسے تم جانا میں جو تم وضو کرتے تھے اس وضو کا اثر یہاں پہنچ جائے اور اس سے جہنم کی آگ پہنچ جائے اس لیے جلی کرو اور اس پلپر اس پلپر سے پار ہو جاؤ تو میرے محترم بزرگو دنی بھائیو آپ بہت ہی مقاقتیں کی نیک ہیں آپ بہت ہی بہت ہی اچھے ہیں تو چلیے جانے دیجئے سب سے بڑی چیز ہے کہ مان لینے میں کامیابی ہے جس نے مان لیا صحابہ ایک اللہ کے نبی آئے اور آپ کے ساتھی لوگ جلو کلمہ پڑھ لئے اور آپ کو قادیدار کی آپ کے ساتھ رہے صحابی کہلائے صحابی لوگ جو آپ کہتے تھے آپ کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے مال دینے کے لیے تیار رہتے تھے آپ کے حکم کے لیے آپ کے حکم کی تعمیل میں کھڑے رہتے تھے تو اللہ کے نبی نے کیا فرما دیا صحابی کرنجوم ایہم اقتدیتم ایتدیتم میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں اے لوگو اگر تم انہوں سے کسی ایک کی پیر بھی کر لوگے تو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی باتیں لمبی ہو جائیں گی میں اس طرف نہیں جانا چاہتا میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت قرآن کریم جو میں نے پڑھا تھا اس میں تھا مذہب اسلام کے ممک پر چلنے والے ہیں اور مذہب اسلام کیا ہے اللہ کی طرف سے جو اچھی باتیں ہمیں ملی ہیں اور اس پر کیا کہتے ہیں کہ اس کو آمننا صدقنا اس کو مان لینا اس پر چلنا یہی تو کیا کہتے ہیں اسلام ہے تو غور کیجئے اسلام اللہ تعالی کو بہت پسندیدہ مذہب ہے بہت سارے عدیان ہے یہ دین کی جمعہ ہے عدیان ان تمام دنوں میں سب سے بہترین سب سے پسندیدہ دین اللہ تعالی کو اگر ہے تو وہ دین اسلام ہے اب آپ کو غور کرنا ہوگا کہ جب ہم مذہب اسلام کے ماننے پر چلنے والے ہیں اسلام کیا کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اے لوگ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کلمہ والا ہو اس کے اندر وہ ایک منظم ہو کر کے رہیں متحد ہو کر کے رہیں متفق ہو کر کے رہیں اگر اس کو آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس میں آپس میں مل کر کے اس کو سرہ سفادہ کر لیں اس میں اپنے دل کے اندر بغز نہ رکھے اپنے دل کے اندر پینہ نہیں رکھے ان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے جس طرح سے نماز میں ہماری زندگی ہوتی ہے جب ہم نماز میں پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں سف میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے یہ بادشاہ کے لیے جگہ ہے یہ ان کے وزیر کے لیے جگہ ہے یہ ان کے غلام کے لیے جگہ ہے ایسا نہیں دیکھا جاتا ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و عجاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز جس طرح سے ہماری سف بندی ہوتی ہے مسجد کے اندر جب ہم مسجد سے نکلیں تو ہمارے اندر یقتائی ہو ہمارے اندر یق جاؤ ہمارے اندر اتفاق ہو ہمارے اندر اتحاد ہو آپ اس میں اگر کوئی لڑائی جھگڑے ہو جائیں کوئی فسادات ہو جائیں مل ہو جائیں اس کو مل کر کے جم کر کے بیٹھ کر کے اس مسئلہ کو حل کریں اس طرح سے ہم کریں گے تو ہمارے اندر پائداری آگی ہمارے اندر تقویت آگی قرآن کریم کے آیت ہیں وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْيَعَوْ وَلَا تَفْرَقُواْ اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطے سے پکڑ لو اور آپ اس میں تم پھوٹ نہ ڈالو اگر ہم ایک رہیں گے متحد رہیں گے متفق رہیں گے اللہ کے نبی کی حدیث ہے اللہ کی مدد جماعت کے اوپر ہوتی ہے جو سخت جماعت کے اندر جنار پیدا کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے آج میرے محترم بزرگو دینی بھائیوں آج دنیا کے خاطر آج ہمارے کہ کیا کہتا ہے کہ ہمارا اسلام ہمارا دین ہمارا یہ مذہب ہمارا یہ ایمان کہاں جا رہا ہے ہمیں اس کا پتا نہیں ایک بٹا زمین کے لئے ایک ہاتھ زمین کے لئے کیا کیا کر رہے ہیں اسلام کو در کنال کیا کر اس کو الگ ہٹا دیتے ہیں اور پھر دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں دنیا کی محبت میں اتر جاتے ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا اجاو عظمت ممت الدنیا نوزعہ منہ حیفت الاسلام اے لوگوں اگر تمہارے دل میں دنیا بس جائے گی تو اسلام کی حیفت تمہارے نظر سے تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے اسلام کی وقت تمہارے اسلام کی حیفت تمہارے دل کے حیبت تمہارے دل کے اندر نہیں رہی ہے اس لئے صورت اس بات کی ہے کہ دنیا کو پیچھے کیجئے دین کو آگے کیجئے اور سب سے بڑی چیز ہے اضاف ترخت الامر بالمعروف واللہی آئیمی عن المنکر نیک کاموں کا حکم کیجئے اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے رہیے اب یہ ایک حکم کرنا صرف مسجد میں ممبر پہ جا کے بیچ کر کے نہیں کیا کہتے ہیں کہ خب جلسہ میں اسٹیج پر آ کر کے نہیں اگر کہیں آپ دیکھ رہے ہیں ناجاج عمر ہو رہا ہے آپ اس کو روکیے اچھائی کے آپ دعوت دیجئے اچھائی کے بارے میں آپ بتائیے اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو کیا کہتے ہیں اگر اس طرح کریں گے تو اللہ کے کیا کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس روشنے میں آپ کی زندگی ہوگی اور اگر آپ جو ہیں اچھے کاموں کا حکم کرنا چھوڑ دیں گے بری باتوں سے کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں روکیں گے تو کیا کہ ببرک وہ حرمت برکتلوئی ہے وہی کے برکات سے آپ محروم ہو جائیں گے وہی کے برکات کیا ہیں اگر نولمائی کے نام مفسرین ہیں اگرام نے لکھا ہے کہ وہی کے برکات قرآن کریم ہیں قرآن کریم کی وجہ سے جو برکاتیں آتی ہیں جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان برکات سے ان رحمتوں سے ہم کیا کہتے ہیں کہ دور ہو جائیں گے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں ہماری ماں بہنیں بھی اس کے اندر ہیں میں بہتی تفصیل کے ساتھ باتیت کرتا لیکن ہمارے پیچھے اور پھر بعد میں جو بہت سارے کیا کہتے ہیں کہ موقع علماء اکرام تشریف لائے ہیں قاضی صاحب تشریف لائے ہیں ان لوگوں کا بھی بیان ہوگا میں نے سوچا کہ آپ حضرات کو تھا جوڑ لوں تاکہ ان حضرات کو کوئی دشواری اور کوئی ملک پریشانی نہیں ہو آگے بتا گیا تصابت امتی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جب تم آپس میں گالی گلوج کرنے لگو گئے تو سقطت منعین اللہ اللہ کی نظر سے تم گر جاؤں آج ہماری ماں بھونوں کو دیکھئے آج کیا کہتے ہیں کہ اس کا مطالعہ کیجئے تو گالی گلوج کے معاملے میں اتنا وہ آگے بڑھی ہوئی ہے اتنا وہ آگے بڑھی ہوئی ہے اور جس خاندان میں گالی گلوج کا معاملہ ہو گیا ہے اس کی بچیوں کو بھی دیکھئے اسی طرح سے وہ ماں کی نکل دادی کی نکل اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم آپس میں گالی گلوج کرو گے تو اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایمان والا گالی کے گلوج کرتا ہے تو اس سے نیکیاں اس طرح جھڑ جاتی ہیں جس طرح سے سر پر اسطورہ لگانے سے سر کا بال جھڑ جاتا ہے اسی طرح سے گالی گلوج کرنے والے سے ان کی نیکیاں جھڑ جاتی ہیں اس لئے اپنی زبان کو یہ زبان کو اللہ تعالی نے بڑی حفاظت کے اندر یہ زبان ہے دونوں جوڑا کے اندر دونوں دانت کے اندر یہ بہت نازک ہے اس زبان کی حفاظت کیجئے اور اس زبان سے مٹھاس بولئے اور اس زبان کے ذریعے سے آپ چاہیں گے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں پر آپ کیا کرتے ہیں کہ جانوروں پر حیوانوں پر آپ حکمت کر سکتے ہیں کسی شاہر نے کہا بنوگے خسروے اقلیم دل شیری زبان ہو کر جہاں گیری کرے گی یہ عدا نورے جہاں ہو کر تو میرے بزرگاں میں آپ سے یہ عرض کروں کہ باتی طریج کالی گلوز کی بارے میں سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ ان سب بارے میں ان سب چیزوں کو بتانے کے لیے جو آپ کے بیچ مدارس اسلامیاں ہیں آپ ان مدارس میں آپ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے بھیجئے